اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق قصر فرما دیکھا فرمایا کہ قیامت کا مہدان قائم ہوگا بولو قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی قیامت میں تین منظر ایسی ہوگی سنو میرے کارے دوستو یہ پیغام ضروری ہے قیامت میں تین منظر ایسی ہوگی سلاف مناصل لا یذکر احد احد جس میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا تین منظر ایسی ہوگی ہمارے نبی کا چراثوں سے بھرا ہوگا ہے اور فرمایا میری عائشہ سن لے قیامت میں تین منظر ایسی ہوگی قیامت میں تین مقامات ایسے ہوگی کہ ان تین منظروں میں لا یذکر واحد و ناحدا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اس میں سب سے پہلی منظر عِنَ الْمِيزَان اللہ کے ہاتھ میں دھرازو ہوگا بلو دھرازو کس کے ہاتھ میں ہوگا دنیا والے بے انصافی کر سکتے ہیں اللہ بے انصافی کرے گا قرآن کریم کے سنتروے پارے میں موجود ہیں کیا فرماتے اللہ وَنَضَعُوا الْمَوَاسِنَ الْقِسَلْ يَوْمِ الْقِیَامَةِ فَلَا تُولَهُ نَفْسُلْ شَيْعَةِ وَاِنْ كَانَوِسْتُونَ حَبَّتِمْ مِنْ خَرْدَرِنْ اَتَيْنَا بِهَا وَقَفَا بِنَا حَاسِبِينَ اللہ فرماتے قیامت کے میران میں ترازو میرے ہاتھ میں ہوگا فَلَا تُولَهُ نَفْسُلْ شَيْعَةِ کسی پر سلم نہیں لیا جائے گا امساف کا معاملہ کیا جائے گا جس نے رائی کے دانے کے پرابر نکی کی ہوگی اس کو بھی بدلہ ملنے والا ہے اور کسی نکی کو چھوٹا نہ سمجھنا نکی پر مجھے ایک بات یاد آگئی ہم بہت سے نکیوں کو اور بہت سے سنتوں کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں باتی ایک میں لکھا ہے کہ ایک شاكل کا ارتکار ہو گیا کسی نے پوچھا خواب میں دیکھنے والے نے